الحمد للہ رب العالمين میرے گھر میں شوکر کے مریض ہیں اللہ شفاہ دا فرمائے اور اس کے لئے یہاں سے خالص زیتون لے جائیں دو چمچ بڑے کھانے والے صبح و نحال مو اور دو رات کو سوتے ہوئے پھی لیں تو انشاءاللہ اس سے شوکر کنٹرول ہو جاتی ہے مدینہ منورہ سے خجوروں میں پاکستانی سے خجور لے کر مکس کرتے ہیں کیوں مکس کرتے ہیں تھوڑی لوگ بجائے دو کے لوگیں ایک کے لوگوں لیکن جو چیز بھی لوگ خالص ہوں نماز میں صورت مناص آخری صورت پہلے پڑھ لی اور پہلے والی بعد میں پڑھ لی کوئی حاضر نہیں تلطیب سے افضل ہے لیکن تلطیب نہ بھی ہو تو جائز ہے احرام کی چادنے جو ہیں بعد میں کفن میں استعمال ہو سکتے ہیں جس چیز میں استعمال کریں وہ آپ کی چیز ہے رضائی بہن کے ساتھ شادی ہوئے تین سال ہو میں فوراں جھوڑ دو رضائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے آپ نے بہت بڑی غلطی کی بہت چھوڑ بھی دو توبہ بھی کرو استغفال بھی کرو میرے بھائی نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے اس لڑکی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کا تو بھائی کافر ہو گیا کافر تطریقہ ہوئی نہیں سکتا میں نے بھائی کو کہو خود توبہ کر کے کلمہ تو پڑھے اس کو نکالے گردے میری بیٹی عریشہ جمشید چل بیٹھ نہیں سکتی بیمار ہے اللہ شفاہ آتا فرمائے میرے عزیز یاد رکھو کہ شفاہ کے لیے قرآن پاک سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو قرآن پاک میں صورت فاتحہ ہے آپ سات دفعہ پڑھ کے پانی پر ہر نماز کے بال سے پھلایا کریں خود پڑھ لیں کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے صفاہ مروہ دھوڑ رہا تھا پانچویں جکل میں وضو ٹوٹ گیا میں نے صفاہ مروہ جاری رکھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں وہ نے کہاں جب آپ شروع کیا کندہ نہیں نکالا چوتن جکل میں یاد آیا تو پھر نکالا کوئی حرج نہیں سنت ہے فرض تو نہیں ہے آب زمزم میں ہم دوسرا پانی ملا کر لوگوں کو دیں وہ ٹھیک کہہ رہے گا نا تھوڑا تھوڑا دیر اصلی دیں تو پہتے رہے یہ ملاوٹ کی عادت یہاں تو معاف کر دیں نا ہمارے ایک دوست نے عمرے کے تواب کے پانچویں جکل میں حجر اسود کو بوسا دیا کوئی دم نہیں کیوں دم دے وہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عطم لگا ہوتا ہے کہیں تمہیں عطم نہ لگ جائے اگر عطم لگ جائے تو پھر دم دینی پڑتی ہے سندھ میں امن مارچ ہونے والا ہے جس کی قیادت راشد خالد محمود سمرو کریں گے اللہ کامیاب کرے اللہ تبارک و تعالی امن کی کوشش کو ہر مقام پہ کامیابی اطاف کرمائے یہ تو ویسے بھی میرے بڑے عزیز دوگ ہیں ان کے وارد میرے بڑے بھائی تھے عرفان بھائی کو کینسر ہے میں نے ابھی بتایا علاج موسیقی